لاہور کی برکت مارکٹ میں بیکری میں خوفناک آتے زبگی دم کھٹنے سے پانچ افراد جانباک آگ پر قابو پالیا گیا کولنگ کا عمل جاری جانباک مونے والوں میں سے دو کی شناخت ہو گئی اس آگڑار کے خلاف آمدن سے زائد اساس اجات کیس میں ملدیوان پر فرد جرم آئد نہ ہو سکی اس آماد ہائی کورٹ بارکس صدر جاوید اکبر شاہ کی اتصاب دارت میں شدید بدتمیزی وقالت نامہ پھینک کر چلے گئے عدالت کا وکیل کو شو کاؤز نوٹس ملز منصور رضا رزوی کے ناقابل زبانت بارن گرفتاری جاری شریف خاندان کے خلاف نیبر فرنسیس کی سمات نوازشریف اور مریم نواز اتصاب عدالت پر اشنا ہو سکے موسم کی خرابی کے وجہ سے نوازشریف کی فلائٹ لاہور سے اسلامباد نہ سکی عدالت نے ایک دن کی استثناء کی درخواست سے منظور کر لی وزیراعظم شاہد خاکان عباسی کی زیر صدارت وفاقی قابنہ کا اجلاس مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کے خلاف کر آرداد منظور پاکستان کا اوائی سی اور سعودی عرب سمیت اسلامی ممالک کو اعتماد میں لینے کا فیصلہ مقبوضہ بادی کی صورتحال پر خصوصی ایلچی تمام بڑے ملکوں میں بھیجنے کا فیصلہ چھے اپریل کو یوم یک جہتی کشمیر منایا جائے گا آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کا کہنا ہے کہ بھارت ظلم و تشدد سے کشمیریوں کی خود ارادیت کی جد و جہت کو دبا نہیں سکتا بھارتی سکیروڈی فورسز کی بربریت کی شدید مضمت کرتے ہیں کشمیری اپنے سیاسی حق خود ارادیت کے حصول کے لیے کوشہ ہیں ایل او سی پر جنگ بندی معاہدے کی خلاف برزیاں بھی قابل مضمت ہیں او آئی سی کی مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کی مضمت سیکرڈی جنرل ڈاکٹر یوسف کا کہنے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کے مطابق کشمیر کا مسئلہ حل کیا جائے بھارت کو کشمیر میں پرتشدد کاروائیوں کو روکنا ہوگا شاہینوں نے دوسرے ٹی ٹوینڈی میچ پہ بھی کیربینز کو دبوش لیا پاکستان کے ہاتھوں ویسٹ انڈیز کے بیاسی رنز سے شکست ستانویں رنز کی ناقابل شکست انہیں کلنے والے بابا رازم میچ کے بہترین کھلارے خلال پائے گرین شہرز کو تین میچوں کی سیریز میں دو سفر سے فیصلہ کن برطری حاصل اور رہبر پاکستان امام صحافت میمار نوائے وقت ڈاکٹر مجید نظامی کا نوے واں یوم ولادت آج بنایا جا رہا ہے مجید نظامی کشمیریوں کے حقوق اور آزادی کے علم بردار تھے نوائے وقت نظریہ پاکستان چرس سمیت متعدد سیاسی اور سماجی ادارے آج یوم مجید نظامی بنا رہے ہیں